اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کوک میں ہوں محمد نعیم آپ کا میزبان جب ہم بچے ہوا کرتے تھے جب میں بلکل بہت چھوٹا سا تھا اور جمعہ پڑھنے جایا کرتے ہوتے تھے تو ہمارے جو گھر کے بلکل پاس مسجد تھی اس میں جمعہ کی نماز جب ہو جاتی تھی تو اس کے بعد ایک سلام پڑھا کرتے تھے امام احمد رضا کا لکھا ہوا جو سلام ہے جو کلام ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو بچپن سے اس کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ اس کلام کو پڑھنا کاری صاحب اور پھر سارے لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور سب لوگوں نے جو ہے وہ بلند آواز میں اس کلام کو پڑھنا تو آج جمعہ جمعہ کا دن بھی ہے اور جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ جو مسجد ہے وہاں پہ سلام نہیں پڑھا جاتا تو آج اتفاقا ایسا ہوا کہ میں ایک ایسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے کیا جہاں پہ جمعہ کے بعد سلام پڑھا گیا اور اس سلام میں کچھ مصر ایسے تھے جو مطلب میں نے کافی عرصے کے بعد سنیں کافی عرصے کے بعد اس طرح سے سنیں کہ جب اس مسجد میں جس مسجد کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں اس میں جو کاری صاحب پڑھا کرتے تھے اور جس طرح سے پڑھا کرتے تھے اس طرح سے آج جو اس مسجد کے کاری صاحب تھے انہوں نے وہ جملے پڑھے اور میں بڑا نوسٹیلجیک ہو گیا تو چونکہ یہ چینل جو ہے کوک یہ بھی موسیقی کے حوالے سے اور جو ہے وہ پویٹری کے حوالے سے اور کہانی کے حوالے سے ہے تو میں آج چند اشار جو ہیں وہ اس کلام کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان بیان کی گئی ہے ناتیہ اشار ہیں لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو جو شائری کا ایک حسن ہوتا ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ ایک آج پہ نظر آتا ہے مطلب جو استعارے جو الفاظ امام احمد رضا نے استعمال کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو یہ ایک نہ صرف ایک نات ہے بلکہ ایک بہترین لٹریچر بھی ہے لٹریچر کی ایک بہترین اور بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک مظہر ہے تو چلیں میں چند اشار آپ کی خدمت میں بیش کروں گا اگر آپ کا مذہب اسلام ہے تو آپ کی جو وابستگی ہے وہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگی لیکن اگر آپ کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو بھی آپ اس کو سنیے گا اور اس کو آپ لٹریچر سمجھ کے آپ اس کو سن سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ نات سمجھ کے سن سکتے ہیں نظم سمجھ کے آپ اس کو سن سکتے ہیں تو چلیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام شہر یارِ ایرم تاج دارِ حرم شہر یارِ ایرم تاج دارِ حرم نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دورود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام اور جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرہ رہا جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرہ رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام اور پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام اور یہ میرا فیورٹ شیر ہے ایک میرا ہی رحمت پہ دعوہ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعوہ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہی دایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقِ حسنِ رسول 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 یہ سلامِ آج زانا کر قبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم